ہائے میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سنگے تو کافی بھائی لوگ کا کمنٹ آ رہا تھا کہ بھائی ہم سعودی عربیہ میں آ کر کے فس گئے ہیں کیسے یہاں سے نکلیں کوئی طریقہ بتائیے یا پھر جو ہے کہ ہمیں کام نہیں ملا اپنے پاس ہمیں کام پر بلالی جئے تو اس ویڈیو میں میں پوری ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ کو کام کیسے مل سکتا ہے یا پھر آپ پریشان ہیں آپ فس گئے ہیں تو وہاں سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں اور کیسے آپ لوگوں کو فس آ جاتا ہے پوری ایک ایک چیز کی جانکاری اس ویڈیو میں آپ دینے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھئے گا پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھئے آج کیلئے میں ہر کوئی عرب کنٹری میں جانا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سعودی عربیہ میں ہی سعودی کوئی بہرین مسکر دبائی کہیں پر بھی جانا چاہتا ہے تو فسنے کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم مین آ پیچ پر پہنچ نہیں پاتے ہم سب سے پہلے پکڑتے ہیں جو ہم پانی کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں آدمیوں کو فساتے رہتے ہیں ان کے پاس میرے بھائی کوئی ویزا نہیں ہوتا ہے جو لوکل ایجنٹ ہوتے ہیں کا کیا ہوتا ہے کہ دس پندرہ آپس سے ان لوگوں کا سمپرک ہوتا ہے تو ہر آپس سے اگر جو کسی ایک آدمی کو لے کر کے جاتے ہیں تو ان کو دس سے پندرہ ہزار روپے کمیسن ملتا ہے اس کے بعد اوپر سے آپ سے جتنا وہ چارٹ کر لیں یعنی تقریباً دیکھا جاتے ایک آدمی کے پیچھے پچیس تیس ہزار روپے ک کما لیتے ہیں جتنا آفیس والا نہیں کما پاتا ہے اتنا جو ہے یہ ایجنٹ کما لیتے ہیں ایک آدمی کے پیچھے مین آفیس جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی کو چیٹ نہیں کرتی ہے مین آفیس پہ اگر جو آپ جائیں گے جس کام کا ویزا آیا ہوا ہوتا ہے پوری ایک ایک چیز کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دیں گے اور جس کام کا ویزا آتا ہے وہاں سے جو ہے کہ ان کا آدمی بھی آتا ہے انٹرویو لینے کے لیے چاہے آپ کسی بھی کام میں جائیں ضروری نہیں کہ الیکٹرک ک کام میں ہر کام کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں سے آدمی آتا ہے وہ انٹرویو لیتا ہے لیکن آپ ایجنٹ کے تھرو جائیں گے تو میرے بھی آپ کا پیسہ زیادہ لگ جاتا ہے جیسے مان لیجیہ کی ایک ویزے کا اسی یا نبیہ ہزار روپے چارج ہوتا ہے تو اگر آپ لوکل ایجنٹ کو پکڑ کے جا رہے ہیں تو تقریبا آپ کا سوہ لاک روپے لگ جاتا ہے لیکن بعد میں جب آپ پہنچتے ہیں پتا چل گیا کہ آپ پس چکے ہیں تو اگر آپ داریک ایجنٹ کو فون کریں گے تو وہ ب بھڑوا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا صرف آپ کو گولی دے گا کہ ہاں میں کچھ کرتا ہوں کیونکہ اس نے کیا بتا کر کے کیا بول کر کے آپ اس پر بولا ہوا تھا تو آپ اس والے نے وہ بیزے آپ کو اسٹم کیا وہ نہ ہی آپ اس والے کو پتا ہوتا ہے نہ ہی آپ کو پتا ہوتا ہے میسال کے طور پر آپ بولے کہ مجھے الیکٹریشن میں جانا ہے اور اس نے جو ہے کہ آپ اس پر بول دیا کہ بھئیہ جو ہے اس کو بکری کے کام میں یا ہیلفری کے کام میں کسی طرح بھیج دو کسی طرح بھیج دو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ سے پیسے کمانے ہیں سمجھ گے جب آپ سعودی یا کوئید یا دوبائی چلے جائیں گے تب ہی وہ پیسہ آپ سے کمائے گا نہ جائے تو آپ اس کو پیسہ دیں گے نہیں تو اس طریقے سے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں تو کبھی بھی لوکل ایجنٹ کو آپ نہ پکڑیے ہمیں ایسا مین جو ہے آپیس ہوتی ہے وہاں پر آپ جائیے وہاں سے آپ کام کروائیے آپ کا کام سستے میں بھی ہوگا اور جو ہے کہ اچھا ہوگا ایجنٹ کا کیا ہوتا میرے بھائیہ وہ موبائل لے لیے اسی پر ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی تو خرچہ نہیں ہوتا ہے آپیس ان کی پنپٹی ہوتی ہے لیکن جو مین آپیس والے ہوتے ہیں میرے بھائیہ وہ کروڑوں روپے کی آپیس ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کو فسانے کے لیے نہیں بی ہوتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی آپ اس کا دوست نہ دیجئے ایجنٹ کا دوست دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایجنٹ ہی پورا کھیل آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اب رہی بات کی اگر جو آپ عرب دیس میں فس گئے ہیں تو آپ وہاں سے کیسے نکلیں میرے بھائی جگہ آپ جو ہے کہ فس گئے ہیں تو اپنے سپرواجر کو بولیے کہ بھائیہ میں یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتا ہوں یا پھر جس کام میں آیا ہوں مجھے وہی کام دیجئے اگر جو وہ کام نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد جو لیبر کورٹ تھا عرب کنٹری کا اور آج کی ڈیڈ میں لیبر کورٹ میں بہت ہی فرق ہو چکا ہے پہلے سنوائی اتنی نہیں ہوتی تھی لیکن آج کی ڈیڈ میں سنوائی ہونے لگی ہے تو آپ لیبر کورٹ میں جائیے وہاں پر کمپلین کیجئے بھائیہ میں اس کام میں آیا تھا اور مجھے یہ کام دیا جارہا ہے ٹائم سے سیلری نہیں دی جارہی ہے یا جو بھی آپ کی دکت پریشانی ہے آپ جو ہے لیبر کورٹ میں بتائیے تو پوری ایک ایک بات آپ کی سنی جائے گی آپ کو عربی نہیں نہیں پتا ہے وہاں پر ہنڈری میں بھی بول سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹرانسلیٹ کرنے والا آدمی ہوتا ہے یا پھر ایک راستہ اور ہے کہ آپ کچھ دن سبر کریے جب آپ کا اکامہ اسپائر ہو جائے یعنی جو ورک پرمیٹ کارڈ ملتا ہے جب وہ اسپائر ہو جائے تو اس کے بعد وہاں سے آپ نکل لیجئے پہلے سے کوئی کفل سعودی ڈھونڈ کے رکھئے جیسے ہی آپ کا اکامہ اسپائر ہوتا ہے آپ اس کے پاس کفالہ کرا لیجئے لیکن اگر جو آپ کا رائیور کا ویزا ہے سائی خاص کا ویزا ہے یا پھر بکری کا ویزا ہے تو ان سب کا کفالہ میرے بھائی اکامہ اسپائر ہونے کے بعد بھی کفالہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پرسنلی ویزا ہوتا ہے لیکن جو محسسے کا یعنی کمپنی کا ویزا ہوتا ہے سب اور سب آپ اسی پہ کفالہ کروا سکتے ہیں اکامہ اسپائر ہونے کے بعد اکامہ اسپائر ہونے کے بعد آپ کا جو ہے بلکل ہی آسان طریقے سے کفالہ ہو جاتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے میرے بھائی دیکھ گا کوئی بھی سعودی کسی کو فساتا نہیں ہے مین کام جو ایجنٹ ہوتے نا وہی سب کو فساتے ہیں تو کبھی بھی ایجنٹ کے چکر میں میں تو بھائی ہر ویڈیو میں یہی بولتے رہتا ہوں کہ ایجنٹ کے چکر میں کبھی بھی مت پڑی ہے بہت سی آپیس ہے لکھنوں میں جائیں گے دلی میں جائیں گے حالانکہ لکھنوں میں تو مین آپیس نہیں ہے دلی دل والوں کا شہر ہے لیکن میرے بھائیہ وہاں پہ سب سے زیادہ جھفت سٹ با جوتے ہیں نیتا جب چور بیمان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آفس والے تو چوری بیمانی کریں گے ہی سب سے بڑی پرابلم کہا جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ رہی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی سرکار ہے تو یہ نہیں سنے چاہے وہ کسی کی بھی سرکار رہی ہو کبھی بھی عرب دیس میں کوئی بندہ فستا ہے تو سرکار ہماری تو سنتی نہیں ہیں اور جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھائیہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہوتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کسی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو تو بے جیجک آپ جو ہے ہم سے سوال کر سکتے ہیں چلیے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لگنا دعاوں میں یاد رکھنا